دوستو السلام علیکم آئی سے چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو پیر پنجر سرکار کے بارے میں اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے کچھ نئی پشینگوئیاں کی تھی جو یکم اگست کو ان کے فیس بک کے اوفیشل پیج پر جاری کی گئی تھی اس ویڈیو میں پانچ پشینگوئیاں کی گئی تھی جن میں سے دو پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں اور تین ابھی رہتی ہیں جن میں سے اب ایک اور پشینگوئی پوری ہو چکی ہے جو کہ آرمی چیف کمر جوید باجوا کے بارے میں تھی میں آپ کو وہ پیشگوئی بھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں جواب بھی دینا چاہتا ہوں جو بابا جی کو گالیاں دیتے رہتے ہیں اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کام ہو جاتا ہے تو تب پیشگوئی بتائی جاتی ہے یہ پہلے کیوں نہیں بتائی جاتی اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے ان کو میرا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے اللہ کو ہی گیب کا علم ہے لیکن جو اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی قربت حاصل کرتے ہیں تو اللہ ان کی آنکھوں کو بھی روشن کر دیتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ علم کوئی بھی ہو وہ اپنی طاقت رکھتا ہے جیسے کہ ہمارے لیے ایک واضح مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کیونکہ فیرون کو بھی جادوگروں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ ہی تمہاری تباہی کا سبب بنے گا اور یہ بات سب جانتے ہیں اور وہ تو جادوگر تھے اور اگر اتنا دور کا بتا سکتے ہیں تو یہ تو خدا کے نیک بندے ہیں یہ کتنا دور کا بتا سکتے ہوں گے آپ خود ذرا سوچیں دوستو پہلی پیشگوئی انہوں نے مریم نواز کے بارے میں کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز کا مستقبل تاریکی میں ڈوب چکا ہے اور اس کے چھٹکارہ اسی صورت میں ہے کہ وہ اپنے باپ کی قربانی اور چچا کا صدقہ دیں اور جو ہم نے پوری ہوتی ہوئی دیکھی ہے دوسری پیشگوئی انہوں نے چیئرمن سینٹ کے انتخاب کے بارے میں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سینٹ کے چیئرمن کا انتخاب اس کی ابتدا ہے انقریب صوبائی اور قومی اسمبلی میں بھی مسلم لیگ نون کے مزید بچے پیدا ہوں گے اور یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے سچ ثابت ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ دونوں پیشنگوئیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہی سچ ثابت ہوئی ہیں جنرل کمر جوید باجوا کے بارے میں پیشنگوئی کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوا آخری وقت پر مدت ملازمت میں توصیر نہ صرف قبول کریں گے بلکہ وزیراعظم عمران خان ان کو توصیر ضرور دیں گے کیونکہ ان دونوں کا اکٹھا رہنا ملک و قوم کی بقا کے لیے ضروری ہے اور آج ہم نے اس پیشنگوئی کو بھی پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ جنرل کمر جوید باجوا کو توصیر دے دی گئی ہے اور وہ آئندہ تین سال کے لیے آرمی چیف مقرر ہو گئے ہیں جن کو ابھی بھی شک ہے وہ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی پتا چل جائے کہ اللہ کے نیک بندے آپ کو یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے بان